ہم تو رکھتے ہیں مسلمان و قدید دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی جزاک اللہ بہت مزا ہے سن کے ویسے تو مسیح السلام پہ یہ کلام جب بھی سنے تو انسان جو ہے اس کو مزا آتا ہے لیکن یہ اس کانٹیکس میں جو آج کا پروگرام ہم کر رہے ہیں اس میں اس لیے بھی جو ہے وہ اس کلام کو سن کر بڑا مزا آیا کیونکہ بعض جو احباب ہیں خاص طور پر مولوی اسرات جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں غلط طور پر جھوٹے طور پر کہ گویا جماعت احمدیہ مسلمان جو ہیں اس نے کوئی اپنی ایک الہدہ کوئی ایٹ بنا لی ہے یہ الہدہ ہی مسجد بنا لی ہے حضرحام حضرت مسیح السلام کو گویا زیادہ توجہ دیتے ہیں زیادہ مقام دیتے ہیں جو کسری جھوٹ ہے اپنے خود سنا بہرے بھائیو حضرت مسیح مہدرہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نور پر فیدا ہوں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بیان کرتے ہوئے اس کا ہی میں ہوا ہوں وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے اس کے بعد اگر کوئی شخص جو ہے وہ اگر جھوٹے طور پر ادھر باتیں کرتا ہے یا عوام کو بترانا چاہتا ہے جہوٹ تو ہم وہ جانے اور اللہ جانے برحال وہ سید زفراللہ شاہ صاحب جو ہیں وہ تشریف لات چکے ہیں ان سے بات کو بڑھاتے ہیں آگے اصلاحکم شاہ صاحب جی ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے نا جی جی آواز آ رہی ہے شاہ صاحب چونکہ آپ جو ہیں وہ پروگرام کا پہلا حصہ آپ نے سنا ہے یا نہیں سنا مقبل نہیں سن سکا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں مقصر مقصر طور پر آپ کو بیان کر دیتا ہوں انتہائی مقصر صرف دو دو تین میرے لوں گا ہمارے ہمارے جو ہم پہلے حصہ جو ہیں اس میں ہم نے دوستوں کو یہ بتایا ہے کہ قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے آیت محصہ النبیین اس میں یہ جو آیت ہے آیت محصہ النبیین اس میں جو جو امپورٹن بات ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں جس میں یہ کہیں کہ جس سے ہمیں آگے بڑھنے میں مدد ملے گی اس میں یہ جو لفظ رسولان ہے اس کو اگر خاص کیا جائے تو پھر اس سے مراد احضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں یہ آپ کی شان کے لیے یہ جو ہیں یہ لفظ ہیں یہاں یہ سایا ہے لیکن اگر اس کو عام کیا جائے تو اس سے مراد اس سے مراد ہر رسول جو ہے وہ وہ بنتا ہے ٹھیک ہے یہ بات ہے اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ جو یہی بجا ہے جو ہم نے دوستوں کو بتایا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے حالات کے مطابق جب عیسائیوں کو جواب دیا جب جو ہے وہ منکر ایسے منکرین کو جواب دیا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننا ضروری نہیں سمجھتے تھے تو ان کے سامنے آپ نے یہ بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جو آیت نازل ہوئی ہے اس سے حسابت ہوتا ہے کہ آپ پہ اوپر ایمان لانا ضروری ہے ٹھیک ہے جی اور جو حضرت عقیب صلی اللہ علیہ وسلم سیر رابع رحمت اللہ علیہ کا جو پچھلی دفعہ بھی ہم نے دکھایا تھا آپ نے سے بھی ذکر چلا تھا آپ نے وہاں پر رسولوں سے مراد جو ہے کیونکہ اس کو عام لیا ہے تو اس سے آپ اپنے وہاں سے مراد لیا ہے ہر اسو تو آپ اس بارے میں یہ تو تھا جماعت اندیاء مسلمہ کا موقف آپ کا اپنے جو ہیں موقف جو ہیں وہ اگر بیان کرنا چاہیں تو کتنے منٹ آپ لیں گے موقف بیان کرتے ہوئے جی میں اختصار کے ساتھ کوشش کرتا ہوں جزا کے لئے آپ پہلی بات یہ کہ پچھلی جو ہماری گفتگو ہوئی تھی آپ نے کہا تھا کہ آپ نے مرزا صاحب کے حوالہ جات کو نہیں پڑا میری عائد تبیر تھوڑی سی ناساز ہے تو آواز شاید کوئی اس میں کوئی کپ کپاہٹ ہو تو آپ یہ نہ کہیں کہ شاہ صاحب گبر آ گیا میں نے کہا پہلے آپ کو بتا دوں تو چونکہ آپ حضرات کا وہ تقیہ کلام ہوتا ہے نا تو اس وجہ سے میں نے کہا پہلے گزارش کر دوں آپ کی تو گزاریے ڈاکٹر صاحب آ جو آ چاہیے فرمائیے کہ آپ نے وہ حوالہ جات پڑھے لیے جو میں نے پچھلی دفعہ آپ سے ارز کیا تھا آپ نے کہا تھا میں نے نہیں پڑھے جی ہم نے میں نے بھی پڑھ لیے ہیں ہم نے دوستوں کو دکھار بھی دیئے ہیں شاید آپ نہیں تھے جی ٹھیک ہے چلے میں اب آپ سے ڈاکٹر صاحب سے بات کروں گا ٹھیک ہے میرا موقع یہ تھا پچھلی گفتگو میں لازمی بات ہے کہ آپ کی جو ہے آپ اجراء نبوت کے قائل ہیں ہم ختم نبوت کے قائل ہیں میرا دعویٰ یہ تھا کہ آپ کے جو مرزا صاحب ہیں اس سائط مقدسہ کے حوالے سے انہوں نے جو بیان کیا ہے وہ آپ اجراءت نے پڑھا نہیں ہے ایک بات اور پڑھا ہے تو آپ نے اس کو سمجھا نہیں ہے اور میں نے یہ بھی ارز کیا تھا کہ آپ مرزا صاحب سے بھی دو قدم آگے جا رہے ہیں روحانی خزائن جلد نمبر بائیس ہے اگر آپ سکرین پر بھی دکھا سکیں صفحہ نمبر ون تھرٹی تری ہے قوله تعالی وَاِذْ اَخَذَ اللَّهُ مِثَاكَ النَّبِجِينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّهِ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ترجمہ یہ مرزا صاحب نے کیا ہے اگر آپ عزراتی سے اگری ہیں ترجمہ ہے یاد کر فصلین کرام بھی اذکر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلا پوائنٹ آپ عزرات کو نہیں خبر تو آپ یہ نوٹ کرنے کہ خطاب کیا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ میرا پہلا پوائنٹ ہے جس کو آپ عزرات اگنور کرتے ہیں اپنے گفتگوں میں تو آپ اور پیج پر ہیں مرزا صاحب اور پیج پر ہیں میں ساتھ یہ نوٹ بھی لگا لوں تو یاد کر جب ہوگا ڈاکٹر صاحب تو خطاب یاد کر کس کو خطاب ہے یہ پوائنٹ نوٹ کریں سارے میرے جو دوست اس سٹریم میں ہے وہ اس پر توجہ کریں یاد کر اذکر عربی میں کہیں گے اذکر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مفسرین کرام نے امام رازی نے اور دیگر نے تو یہ آیت کا جو مخاطب ہے وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمِ ارواح میں پچھلی دفعہ سوال کیا گیا تو یہاں ہمارے مفسرین کے کرام نے عالمِ ارواح میں بھی یہ گفتگو ہوئی پھر جب انبیاء کرام زمین پر تشریف لائے جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کو بزاریہ وحی بھی ان کو یاد دلایا گیا کہ تم نے بھی اور اپنے امت کو بھی اس پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے نے اگاہ کرتے رہنا جب خدا نے تمام رسولوں سے اہد لیا اب آپ یہ نور کریں یاد کر اب جس کو یاد کرا جا رہا ہے وہ ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب خدا نے تمام رسولوں سے اہد لیا یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک کلاس ہو اس میں ایک جو بچہ ہے اس کو ہیڈ بنایا جاتا ہے چیف بنایا جاتا ہے تاکہ جو سننے والے ان کے لئے آسان ہو جائیں جو پرنسپل ہے وہ جو ہیڈ سٹوڈنٹ ہے اس کو خطاب کرتا ہے کہ یاد کر اب اس کلاس کے تمام بچے وہاں پر موجود ہیں لیکن خطاب جو پرنسپل ہے ہیڈ ٹیچر ہے وہ اس شائننگ بچے سے جو ان سے عالی ہے مورل کے اعتبار سے اخلاقیات کے اعتبار سے تعلیم کے اعتبار سے جس کو ہیڈ سٹوڈنٹ بنا رہے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یاد کر کہ میں نے تمام جو یہ بچے ہیں ان سے اہد لیا ہے کہ یہ تیری بات مانیں گے یہ تیرا کہنا مانیں گے یہ تیری مدد کریں گے تو ان کو جو آرڈر کرے گا یہ اس کو فالو کریں گے اب کلاس کے اندر وہ ہیڈ سٹوڈنٹ جو ان کا وہاں پر اس کو چیف بنایا جا رہا ہے مولیٹر بنایا جا رہا ہے وہ کلاس کے اندر موجود ہے لیکن چونکہ خطاب اس کے ساتھ تھے تو کرینہ اس بات کی دلیل بن رہا ہے کہ وہ سٹوڈنٹ کلاس میں ہوتے ہوئے بھی خطاب اس سے کیا جا رہا ہے ایک بات دوسرا ہے کہ اس کے لیے آیت مقصہ میں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ہی کی زمیر ہے وَلَتَنْسُرُنَّهُ تو اسے ذاتِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انبیاء کرام سے مصاق لیا جا رہا ہے اب آپ کا سوال ہوگا کہ جناب یہ تو پچھلے دفعہ بھی سوال کیا گیا کہ جناب یہ جو علف لام ہے یہ تو استغراقی حقیقی ہے اس کی آگے پھر اقسام ہے اہد خارجی ہے تو جناب اس میں تو حضور علیہ السلام بھی شامل ہونے چاہیے میں اس کی مثال دیتا ہوں کسی دفعہ بھی عرض کیا تھا لیکن شاید آپ کی توجہ نہیں گئی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِي سورہ انبیاء آیت نمبر ایک سو سات کاف کی زمیر حضور علیہ السلام خطاب حضور کو کیا جا رہا ہے اس آیتِ مقدسہ اور اس آیتِ مقدسہ میں خطاب حضور علیہ السلام یہ سکرین کے اوپر اگر آپ یاد کر کوئی سرکل کر دیں تو یہاں پر بھی حضور کو یاد کروایا جا رہا ہے حضور کو خطاب ہے اور سورہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وہاں پر بھی خطاب حضور علیہ السلام کو ہے بسی دفعہ میرے ایک محترم نے سوال کیا تھا کہ یہ علف علام جو ہے وہ استغراء کی حقیقی ہے تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ جمع مذکر سالم اور الْفْلَام استغراء کی اب الْعَالَمِينَ میں کوئی پوچھے کیا حضور علیہ السلام شامل ہے یعنی یقیناً شامل ہے لیکن اس قائد مقدسہ میں آپ غور فرمائیے گا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ کی جب بات آپ کریں گے کہ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مخلوع وہ رب العالمین ہے تو حضور علیہ السلام العالمین میں یقیناً ہے لیکن اس مقام پر چونکہ رحمت ہے پورے العالمین کے لیے العالمین میں ہوتے ہوئے بھی خطاب حضور علیہ صلی اللہ علیہ السلام کو کیا جا رہا ہے تو سرکار پورے جہانوں کے لیے العالمین کے لیے آپ رحمت ہے تو اس سے اعتبار صحیح حضور کا ایک تخصص ہے ایک شان ہے ایک عظمت ہے کہ یہاں پر حضور علیہ السلام کوئی پوچھے کہ انبیاء کرام میں حضور شامل ہے یقیناً شامل ہے لیکن یہاں پر جیسے میں نے مثال دی کلاس کی وہ ذہن میں رکھیے گا آپ کو حضور علیہ السلام کی عظمت ہے کہ حضور کے لیے تمام انبیاء کرام سے مساق لیا گیا نبیوں کا مساق لیا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ آگے پڑھتے جائیں قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ اسْرِ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَشَهَدُوا وَانَا مَعْكُمْ الْشَاهِدِينَ آگے درہ مرزا صاحب نے میں چونکہ پیچھلا میرا یہی بنیاد تھی تو اس کی مدد کرنی میں آپ ترجم پڑھ رہا ہوں کہا کیا تم نے قرار کر لیا اور اس احد پر استوار ہو گئے یہ بات اور اس کے بعد آئیے روحانی قضائیں جلد نمبر اٹھارہ صفحہ سکس سیونٹی فائی جو عیسائی نے سوال کیا ہندو سے نے سوال کیا ہے جواب کیا ہے اس آید کی تشریح اور تفسیر مرزا صاحب نے کیا بیان کیا وہ آپ سماک کریں وہ یہ ہے کہ سورہ علی عمران میں یہ آیت ہے وَإِذْ أَخَدَ اللَّهُمْ عِسَاءَا کا نبی پوری آیت ہے اس آیت سے بنص سلیح ثابت ہوا کہ تمام انبیاء جن میں حضرت مسیح بھی شامل ہیں معمور تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور انہوں نے اقرار کیا کہ ہم ایمان لائے تو یہاں پر بھی مرزا صاحب نے مراد حضور علیہ السلام برنص سے سریح ثابت ہوا کہ تمام انبیاء جن میں حضرت مسیح بھی شامل ہیں یہاں یہ پوائنٹ بھی ریکشم نوڑ کیجئے گا مرزا صاحب حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کو عظمت کا مقام بیان کر رہے ہیں اب اگر کوئی یہ کہے کہ حضور علیہ السلام بھی کسی اور پر ایمان لائے حضور علیہ السلام بھی کسی اور کی مدد کے مکلف ہوں حضور علیہ السلام پر بھی یہ بات ٹھہرائی جائے تو پھر جو فضیلت ہے حضور کی جو مرکزیت ہے جو میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ آپ کی جو پوری مومنٹ ہے مصطفیٰ کی مرکزیت کو شفٹ کرنا حضور علیہ السلام کی جو افضلیت ہے جو مرکزوں بہاوریت ہے آپ کا پچھلا پروگرام بھی اور آج کا پروگرام بھی یہ دراصل اس ذات محمد صلی اللہ علیہ السلام کی جو سنٹرل اس کی پوزیشن ہے جو ان کی مرکزیت ہے آپ اس کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں کسی اور کی طرف یہ بہت خطرناک ایک مومنٹ ہے ایک تحریک ہے جس کو ہم علمی اعتبار سے تحقیقی اعتبار سے اور قرآن مجید کے ایک طالب علم کے ناتے جس کو میں جو ہے وہ کاؤنٹر بھی کر رہا ہوں اس سے اختلاف بھی کر رہا ہوں تو یہاں سے مراد آحضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اب چلیے جناب جلد نمبر ٹوئنٹی ٹو صفحہ ایک سو چونتیس اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ حضور علیہ السلام کا ہی ذکر ہے اب ظاہر ہے کہ انبیاء تو اپنے اپنے وقت پر فوت ہو گئے تھے یہ حکم ہر نبی کی امت کے لیے ہے کہ جب وہ رسول ظاہر ہو اب یہاں جو ہے نا وہ رسول ظاہر ہو اب یہ ہمارا موضوع حیاتِ مسیح یا وفاتِ مسیح کا نہیں ہے جب وہ موضوع آئے گا تو ہم اس پر گفتبو کریں گے جب وہ رسول وہ پر نوٹ کریں سارے حضرات جب وہ رسول ظاہر ہو تو اس پر ایمان لاؤ ورنہ مواخذہ ہوگا وہ سے کون مراد ہے ذاتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں گے جی رسول انتاں نہ کر رہا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ الرَّسُولَهُ اور دیگر مقام پر مقامات پر لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَاسَ فِيهِمْ رَسُولَهُ تو کئی مقامات پر آپ کو جو ہے وہ نکرہ مل جائے گا یہ رسولہ ہو یہ تو یہ مثال نہیں بلکہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَاسَ فِيهِمْ رَسُولَهُ یہاں پر بھی لام کی اوپر تنویر ہے تو اس سے اعتبار سے ہمیں وہاں تو رسولہ ہو اللہ کا رسول ہے اللہ نے وہاں پر اپنا خاص کر دیا رسول ہے تو اس اعتبار سے یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا اب آگے چلتے ہیں جناب وہ رسول ظاہر ہو تو اس پر ایمان لاؤ ورنہ مواخذہ ہوگا اب بطلاویں میاں عبدالحکیم خان نیم مولا خطرہ ایمان اگر صرف فحید خوشک سے نجات ہو سکتی تو پھر خدا تعالیٰ ایسے لوگوں سے کیا مواخذہ کرے گا جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے اب یہاں وہ سے مراد فقت اور فقت ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور پھر قرآن مجید میں جو مصدق ہے یہ دیکھئے گا سورہ بقرہ آیت نمبر 101 وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصدِّقُ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصدِّقُ جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کے یہاں سے ایک رسول ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا تو قرآن مجید فرقان حمید نے حضور علیہ السلام کو مصدق قرار دیا ہے سابقہ انبیاء کرام کے مصدق جو عظمت ہے وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی شان کو بیان کیا گیا اب روانی خزائن جل چار صفحہ دو سو سنتالیس اس میں بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ مرتبہ ہے کہ تمام انبیاء کو باتاقی تمام حکم ہوا ہے کہ وہ ان سے اقرار و میساق لیا گیا ہے کہ وہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لامے یہ بھی میں نے روانی خزائن جل چار صفحہ دو سو سنتالیس اور دو سو اٹھالیس پر یہاں پر بھی ذکر جو ہے وہ کر دیا گیا تو اس اعتبار سے مرزا صاحب جو ہیں وہ تو کوئی آخری حوالہ دے رہا ہوں پہلے پتہ نے میں نے دیا ہے کہ نہیں آجی یہ آ چکا ہے جلد بائیس کا بھی آ گیا ہے جلد اکیس کا بھی آ گیا ہاں یہ جلد اکیس ہے صفحہ تین سو یہ آخری حوالہ میں ارز کرتا ہوں جلد اکیس ہے جی صفحہ تین سو جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ پس اس طرح تمام انبیاء علیہم السلام آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت روئے اور پھر حضرت عیسیٰ کو امتی بنانے کے کیا معنی ہے اور کون سی خصوصیت ہے کیا وہ اپنے پہلے ایمان سے برگشتہ ہو گئے تھے جو تمام نبیوں کے ساتھ لائے تھے اب یہ پوائنٹ بھی لوٹ کی تھی گا کہ حضور علیہ السلام پر ایمان لانا حضور علیہ السلام کے دین کی مدد کرنا یہ فضیلت قرار دیا جا رہا ہے اگر حضور علیہ السلام کے بعد کسی اور کو مانا جائے مصدق تو حضور کی شان میں کمی کینے کرنے کی کوشش ہے حضور علیہ السلام کا بھی کسی اور پر ایمان لانا ہو تو وہ پھر مرکزیت حضور کی نہیں رہ گی بقول مرزا صاحب کے چونکہ امتی جو بن رہا ہے وہ حضور پر ایمان لانا رہا ہے وہ امتی بن رہا ہے اگر آپ لوگ حضور علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضور کا کوئی اور مصدق بنائیں حضور علیہ السلام کے لئے آپ یہ شرط لگا ہے کہ نبی پاک نے بھی کسی پر ایمان لانا ہے یہ شرط رکھے کہ نبی پاک نے بھی کسی اور کی مدد کرنی ہے تو پھر بقول مرزا صاحب کے جو شان ہے جو مقام ہے پھر حضور امتی بن جائیں گے ماذا اللہ پھر حضور جو ہے حضور کی کوئی اور تصدیق کرنے والا ہوگا قرآن پاک بھی مصدق ہے قرآن مجید میں اور اسی طرح سے حضور علیہ السلام بھی مصدق ہے جی ڈاکٹر سائل جی جزاکم اللہ تعالیٰ سلام جزا اچھا شاہ صاحب اس میں یہ بات ہے جزاک اللہ آپ نے مفصل بیان کر دیا اچھا آپ نے جو ہے مسیح السلام کی تحریروں کو جو اس کے اوپر جو بات کی ایک سوال اس سے پہلے کہ میں اپنی بات بیان کروں آپ یہ کہنا جاتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ آپ کے نزدیک سو فیصد درست ہیں یہ جو تحریریں آپ نے پڑھی ہیں ڈاکٹر صاحب یہ میں نے آپ کے لئے حجت ہے آپ نے آپ نے پچھلے پرگرام میں کہا تھا کہ آپ کے لئے حجت ہے مرزا صاحب کی تحریرات میرے لئے حجت نہیں ہیں آپ کے لئے حجت ہے آپ نے پچھلی گفتگو میں کہا تھا کہ مرزا صاحب کی جو بھی بات ہوگی میرے لئے حجت ہو تو یہ میں نے آپ کے لئے پیش کیا ہے چونکہ آپ یہاں پر عیسائد سے آپ نبی پاک بھی لیتے ہیں بھی کہہ کر شفٹ کرتے ہیں یہ مقام شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کی طرف اس لئے میں نے آپ کے رد میں مرزا صاحب کی تحریرات پیش کی ہیں جو میں نے تحریر پیش کی اس میں سے اگر آپ کوئی اور معنی نکالتے ہیں اس تحریر میں سے وہ نکالیں میں میں اس کا پھر جواب دوں گا یہ میرے لئے مرزا صاحب کی حجت نہیں ہے جو دیکھیں کوئی غیر مسلم ہو کوئی شخص ہو مستشرقین ہے وہ بھی بعض وقت قرآن پاک کے حوالے سے بات ٹھیک کرتے ہیں جو بھی ٹھیک بات کرے گا اس کو مان لے گے میرے لئے مرزا صاحب حجت نہیں ہے لیکن آپ کے لئے حجت ہے میرے لئے حجت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی فرمائیے رب جزاک اللہ جزاک اللہ کی شاہ صاحب بات یہ ہے کہ آپ شاید خاک سار کی بات کو یا میں سمجھا نہیں سکا مازد خواہوں بات یہ ہے کہ جوہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا تعلق ہے تو جماعت احمدیہ مسلمہ کی جس طرح کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریریں بھی آپ نے خود پڑھ کے عوام کو دکھ لائی ہیں جماعت احمدیہ مسلمہ قرآن پاک کی اس آیت کا جو لفظ رسولن ہے اس کے بارے میں جماعت کا یہ موقف ہے کہ اگر اس کو خاص خاص بھی کے لے سکتے ہیں عام بھی لے سکتے ہیں میں لوگوں کے سانی کے لیے بیان کر رہا ہوں اگر آپ اس کو خاص کریں تو اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے اگر اس کو عام کریں تو اس سے ہر رسول مراد ہے اب آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ رسولن کا جو لفظ ہے اس کو عام اگر کریں تو اس سے باقی رسول یا ہر رسول مراد لیا جا سکتا ہے یا آپ اس بات کے قطعی اس کو مانتے نہیں ہیں میں نے ارز کیا ہے کہ جو مرزا صاحب کی جو میں نے آپ کو تحریرات بتائی ہیں مرزا صاحب الرسول ان سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے رہے ہیں جو چار مقامات میں نے دیکھا ہے اس کے علاوہ وہ کوئی اور نہیں لے رہے ہیں اب یہاں پر جو مفسرین کرام میں میں ارز کرتا ہوں جو مفسرین کرام میں جو تفاصیل پیش کی ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ سورہ آراف میں بھی انصر رضا صاحب سے میری گفتگوئی جرائے نبوت کے حوالے سے انبیاء کرام آدم علیہ السلام تشریف لائے انہوں نے عالمِ ارواہ میں ان سے اہد ہوا انہوں نے اپنے احمد کو بتایا کہ آخر میں دو میٹھوں بات کو کمہ کرلوں گا دیکھیں میری بات سنے دیکھیں اس در بات ہم نے پھیلانی نہیں ہے ہم نے بات جو ہے میں نہیں پھیلاؤں گا میں نہیں پھیلاؤں گا میں نے ایک معین سوال کیا ہے معین سوال کا جواب دے رہا ہوں نا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء اکرام آتے رہے انہوں نے اہد لیا مساق لیا یہی مرزا صاحب کہہ رہے تمام نبی حضور کے امت میں شامل ہوئے تمام نبیوں سے حضور علیہ السلام کے لئے مساق لیا گیا اور اپنے زمانے میں اپنی امت کو بھی بتاتے رہے کہ رسولہ آئے گا اب قرآنِ مجید فرما رہا ہے ثُمَّ جَا آكُمْ رَسُول پھر سارے انبیاء اکرام کے بعد آخر میں رسول آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور مرزا صاحب کہہ رہے کہ حضور کے امت میں سارے شامل ہوگے کوئی خارج نہیں ہے اس آیتِ مقصصہ کے اطاعت مرزا صاحب نے لکھا ہے اور پھر سارے نبی جو ہیں وہ حضور کے امت تب بھی بنے گا لَتُوْ مِنُنْ نَبِهِ اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ اس کو شفٹ کریں گے کہ حضور بھی کسی اور پر ایمان لائیں حضور بھی کسی اور کی مدد کریں تو وہ پھر ساری جو شان ہے وہ تو جو ہے شان تو بنی اس منیاد پر رہی ہے چاہے عیسائیوں کو جواب دینا ہو چاہے ہندوں کو جواب دینا ہو شان تو بنتی تب بھی کہ سارے حضور پر ایمان لائیں اگر حضور نے بھی کسی اور پر ایمان لانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی اور پر ایمان لانا ہے کسی اور کی مدد کرنی ہے کسی اور کوئی حضور کے لیے بھی کوئی اور مصدق بن کر آئے تو پھر جو مدد صاحب اب تو پھر عیسائی بولیں گے پھر آپ جن کو آپ جواب دے رہے گے وہ کہیں گے کہ جنہاں حضور ہے جی جی بولی آپ ایسا کریں آپ بولیں جب مجھے قائم ہو تو آپ بولیں دس منٹ میں اس کے بارے بولوں گا جی جی شاہ صاحب بات یہ ہے یہ آپ سے موین سوال کیا تھا میں نے آپ سے موین سوال کیا آپ اس کا موین جواب ہاں یا نہ میں دے دیں کیا آپ کے نزید اس آیت میں لفظ رسولن اس سے مراد اس کو عام کر کے ہر رسول لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ آپ کے مرزا صاحب یا رسولن سے مراد صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں یہ آپ کو جواب ہے میں نے آپ سے سوال کیا ہے سید زفراللہ شاہ صاحب سے جہاں تاں مرزا صاحب کا یہ کلام ہے ہم نے یہ بات عوام کو پہلے بتا دی ہوئی ہے کہ اس آیت میں رسولن کے لفظ کو اگر خاص کیا جائے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد بنتے ہیں اور وہی حضرت مسیح موض علیہ السلام نے عیسائیوں کو اور منکر رسول لوگوں کو جواب دیتے ہوئے وہ لیا ہے اس سے مراد اس میں تو آپ بھی متوق ہیں ہم بھی متوق ہیں میں آپ سے وہ بات کر رہا ہوں دیکھیں بحث کا یہ حصول ہے اس بات کی اوپر بحث ہوگی جس میں دو فریق متفق نہ ہو جہاں تک یہ بات ہے کہ رسولن سے مراد آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس میں آپ بھی متفق ہیں ہم بھی متفق ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رسولن کو اگر مخصوص کر دیا جائے تو پھر اس سے مراد آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن ہم اس کے ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب کہ رسولن کو عام کیا رکھا جائے تو اس سے مراد حد رسول بنتا ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے شاہ صاحب میں آپ کی بات کر رہا ہوں حضرت مرزا صاحب کی بات کو تو ہم مانتے ہیں حضرت مرزا صاحب نے مخصوص علات میں لیا ہم کہہ رہے ہیں کیا آپ کیا سید زفراللہ شاہ صاحب رسولن کو عام طور پر لینے کا اقائل ہے یا اس سے قطع طور پر انکار کرتے ہیں کہ یہ کیا ہی نہیں جا سکتا اور یہ آپ کے نظرین قرآن پاک کے خلاف ہے جزاک اللہ اس کا جواب دیں آپ ڈاکٹر صاحب میرے اپنے سوال کا جوا آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ جو بات ڈاکٹر یائیہ صاحب کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب امتی ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ دکھانا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے یہاں رسول ان کو خاص کی بجائے کہاں عام کیا آپ نے مجھے وہ تحریر دکھا لی پھر میں اپنے سوال کا جواب دیتا ہوں جی 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 بالکل شاہ صاحب بات یہ ہے جب یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے آپ کیونکہ آپ نے یہ پروگرم پورا سنا نہیں ہے قرآن پاک کے معارف جو ہیں اس کے بارے میں حضرت مرزا صاحب نے کہیں بھی نہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ جو جو نکتہ میں بیان کرتوں اس کے علاوہ اگر قرآن پاک کا کوئی نکتہ کوئی اور بیان کرے جو کہ قرآن پاک کی اس قائد کے اندر اس کی اجازت موجود ہو تو اس کی بات نہ مانو ایک بات دوسری بات یہ ہے شاہ صاحب آپ اب اس کا اب جواب دیں گے نمبر ایک میرا سوال پہلا یہ ہے کہ مرزا صاحب کی جانتا ہے ایک بات ہے میں نے ہم نے اس کا جواب دے دیا ہے اب ہم آپ سے معین سوال کر رہے ہیں زفر اللہ شاہ صاحب کیا آپ رسول جو لفظ ہے اس کو عام جو ہے اس سے مراد لینے کے جائز سمجھتے ہیں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اس سے مراد لے باقی رسول یا ہر رسول تو وہ بندہ گمراہ ہے نمبر ایک ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے محترم شاہ صاحب آپ نے ہمیں یہ بھی بتا دیں چلیں اب اس کا پہلے جواب دیں کیونکہ پھر آگے بعد تک میں بات کرانے نہیں چاہتا آپ اس سے مویت جواب جی میں نے جواب کئی دفعہ دے دیا میں نے تو ختم نبوت پر سمہ جاکم رسول ان سے مراد صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میں نے کہہ دیا کہ میرے خیال آپ کو سمجھ نہیں آئی میں تو پچھلے آپ سے کئی سالوں سے میری بات ہی یہی ہو رہی کہ یہاں رسول سے براد ہی حضور علیہ السلام آچھا آپ رکیں گزاری جئے آپ بہت کمزور میدان میں چلے گئے ہیں آپ لوگ اپنے لیڈر اور بانی کی بھی بات کی تردید کر رہے ہیں اس وقت شاہ صاحب میری بات نہیں آپ نے جو بات کرنی آپ کیجئے نہیں آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا نا جب تک آپ سوال کا جواب نہ دیں گے آپ میرا رج نہیں آپ ہم کمزور میدان میں ہے یا نہیں ہے آپ یہ بتائیں کہ ہر وہ شخص اگر وہ یہاں پہ رسول ان سے مراد ہر رسول لے کیا وہ پھر آپ کے نزدیک سید زفراللہ شاہ صاحب کے نزدیک وہ گورا ہے جو آپ تو مکمل میرا پہلے جو سوالات ان کے تو آپ نے جوابات نہیں بھی میں جواب دے چکا میں نے رسول مراد حضور علیہ صلی اللہ سلام میں نے دے دیا جواب جسے مراد حضور علیہ صلی اللہ نہیں آپ میری گزاری یہ میری گزاری یہ میرے لئے حجت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 سلام میں ان کو نبی اور آخری نبی آدم آپ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں آپ نے نبی جس کو آپ نبی مانتے ان کے مقابلے میں نبی کا قول لانا ہے ٹھیک اب جیسے سورہ زمر میں ہم وہ آسیتکم من کتاب وحکم ثم جاء اکم رسول مصدق لما معکم لتؤمن نبی ولتنسر نه قال اقررتم واخرستم علی ذالکم اسری قال اقررنا قال فشہدو وانا معکم من شاہدین یہاں جو رسول سے مراد ہے میں ارز کر رہا ہوں کہ یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ حضور میں نے اس کے دلائل دی اور آپ نے اس کے توجہ نہیں دی اگر حضور کا بھی کوئی حضور کی شان میں کمی آئے گی حضور علیہ صلی اللہ علیہ کسی اور پر امان لانا ہو تو پھر حضور کی شان میں کمی آئے گی اگر حضور علیہ صلی اللہ علیہ نے بھی کسی کہ آج وہ حیسائی ختم ہو گئے آج وہ اتراز کرنے والے بند ہو گئے بات یہ ہے یہ جو آپ بات بات کر رہے ہیں نا کہ امان اگر حضور صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ کسی اور اور کے اوپر لے کے ہیں تو آپ کی کسر شان جو ہے وہ ہو جائے گی شاہ صاحب بات یہ ہے میں مقصر آپ کو جواب دیتا ہوں اصل موضوع ہمارا دوسرا ہے قرآن پاک کے ہر لفظ کے ایمان لے کے آتے تھے یا نہیں جو اللہ کا کلام تھا ارز کروں ڈاٹس میں اجازت میں لاتے تھے یا نہیں لاتے تھے اور اور میں ارز کروں میں ارز کروں ڈاٹس شاہ صاحب میں نے آپ کو ایک سوال کی ہے میں ارز کروں موضوع ہمارا یہ آئیت ہے آئیت مساق جس شاہ اور مق نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں اب آپ کی سٹیم میں اس لیے آتا ہوں کہ آپ کچھ نہ کچھ خیال کچھ خیال کرتے آپ بولیے دس میٹے میں چھپ رہے تو میں سوال نوٹ پھر میں نواب دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے نوٹ کیا شاہ صاحب جو ہیں وہ بار بار یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ گویا جو آیت ہے آیت سورہ علی بران کی آیت نمبر ایٹی ون ٹھیک ہے اس میں انہوں نے رسول ان سے مراد انہوں نے صرف آحضور کی ذات رینی ہے اور شاہ صاحب بھی ہماری سٹیم میں بھی اور دوسری سٹیم میں جا کے بھی اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں کہ گویا جماعت عملی مسلمہ جو ہے وہ کوئی ایک ایک نئی بات لے کے آگئی ہے جو کہ پہلے جو کسی نے کوئی بات کی نہیں ہے اس طرح کی جو کہ بالکل غلط بات ہے میں آپ کو جو ہے پیارے دوستو اور شاہ صاحب آپ بھی ذرا اس کو غور سن حمال عجات کو پڑھئی گا یہ آیت جو ہے آیت نبی شاہ صاحب آپ لوگوں کو یہ تأثیر دے رہے ہیں کہ گویا تمام امت مسلمہ ایک طرف ہے اور جماعت امدیہ کہ اگر کسی خلیفہ نے یہاں پر اس سے مراد ہر رسول لے لیا ہے تو وہ بڑی قرآن پاک کی حد تو ہوگی ہے یہ دیکھیں پیارے بھائیو انوار النجف اس میں انہوں نے یہی آیت بیان کر کے اس میں مساق انبیاء کا ذکر کر کے ٹھیک ہے تھی اور یہاں پر دوست پڑھ لیں یہ فرمارے ہیں کہ مجموع بیان میں منقول ہے حضرت امیر المومنی علیہ السلام نے فرمایا یعنی حضرت علی رضی اللہ انہوں کی بات کر رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تمام نبیوں سے اہد لگیا گیا کہ جب جناب محمد مصطفی مبوس ہوں گے تو اگر تم زندہ ہو تو اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا اور یہی اہد تمام نبیوں نے اپنی امتوں سے بھی لیا اور تفسیر صافی میں کمی و یاشی سے منکور ہے غور سے سنیے گا کہ حضرت صادق علیہ اسلام نے فرمایا کہ تمام انبیاء ایک دفعہ پھر رجت کریں گے اور امیر المومنی یعنی حضرت علی نصرت میں داخل ہوں گے حوالہ نمبر ایک شاہ صاحب جو بیان کر رہے تھے کہ جو امت مسلمہ ایک طرف ہیں اور گویا جماعت انبیاء کے خلفان اگر کسی خلیفہ نے ہر رسول اسے مراد لی ہے تو بہت بڑی اس میں حرطک ہوگی ہے اور انہزور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی شان میں نوز بلہ گزا کی ہوگیا یہ دیکھیں دوسرا والا حق یقین جل دوم علامہ سید محمد باکر مجلسی علیہ الرحمہ بہت بڑے یہ شیعوں کے یہ امام ہے کیا فرماتے ہیں اس میں فرماتے ہیں یہ اسی آیت کے اندر اس وقت تو یاد کرو جب خدا نے پیغمبر سے اہد لیا کہ یقینا ہم نے تم کو کتاب و حکمت عطا کی ہے پھر تمہاری طرف وہ رسول آئے جو حیدوب امان قبول کیا ان بغیور نے کہا ہاں ہم نے قرار کیا تو فرمایا کہ ایک دوسر پر گوا رہو اور میں تم پر گوا ہوں پھر فرماتے ہیں بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے یہ نصرت زمانہ رجعت میں ہوگی چنانچہ سعید بن عبداللہ نے اپنی کتاب بسائر الدرجاد میں حضرت امام جعفر صادق سے روایت کی ہے آپ نے تمہایا رسول خدا پر امان لائیں گے اور رجعت میں جناب امیر کی نصرت کریں گے اب شاہ صاحب پہلی بات تو یہ ہے میں یہ بات جو ہے اس سے پہلے ایک میں بات کو آگے نزید بڑھاؤں یہ آپ کا یہ تاثر لوگوں کو دینا کہ گویا جماعت امدیہ مسلمہ کے اگر کسی خلیفہ نے یا جماعت امدیہ مسلمہ نے یہاں پر اگر رسول سے مراد اس کو عام کر دیا ہے تو یہ حد تک رسول ہو گئی ہے تو یہ جو دو حوالے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں معین طور پر کیا آپ یہ ہمیں بتائیں کہ کیا آپ کے نزید ان لوگوں نے اسی آیت کی تشری میں جو باتیں لکھی ہیں نمبر ایک کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم کی حد تک کی ہے یا نہیں کی نمبر دو کیا یہ لوگ اور یہ جو بھی ان لوگوں کو بزرگ مانتے ہیں وہ آپ کے نظر امت مسلمہ کا حصہ رہتے ہیں یا نہیں پھر آگے بات بڑھاتے ہیں جزا اللہ گزار جی ہے کہ مرزا صاحب کو آپ چھوڑ گئے ہیں ان کے جواب بھی آپ کہتے ہیں روحانی خزائن پڑھو تو تئیس جلدیں تو آپ چھوڑ گئے اب جا چلے ہیں دوسری کتابوں کی طرف یہی جو میں نے کہا آپ کو مزور میدان پہ آگئے ہیں اس کا مطلب یہ کہ مرزا صاحب یہ تو ہم مان کہیں کہ مرزا صاحب نے یہاں پر کوئی اور بات نہیں لکھ اگر آپ کے پاس کوئی ہوتا ہے تو آپ مرزا صاحب کا صفحہ دکھاتے وہ تو نہیں دکھا سکے تو میرا آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ مرزا صاحب نے یہاں رسول سے مراد فقط نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنیا آپ کے اوپر میرا قرض یہ دکھا رہا ہے نہیں شاہ صاحب جیسے آپ لوگ کہتے ہیں مرزا صاحب کے چار صفحے پیچھے پڑھیں اور چار صفحے آگے پڑھیں اب آپ کے پاس تیس جندے ہیں جناب آپ ان میں جائیں تلاش کریں امار آج موضوع آیت مصاف النبیین ہے آپ نے اس آیت کے طاعت مرزا صاحب کا اس لیے ہماری گفتوہ بھی مکمل نہیں ہوئی آپ نے مجھے یہ دکھانا ہے کہ جنابی سائد کی تاعت یہاں رسول سے مراد مرزا صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ کو نہیں لیا آپ نے یہ مجھے دکھانا یہ بات کلیر کریں پھر اس کے بعد کئی اور آگے چلتے ٹھیک ہے جزا کے اللہ اچھا جیسا بات یہ ہے ایک تو میں آپ کو کتنی دفعہ بات میں بیان کروں آپ نے کہا یہ آپ کا جملہ ہوتا ہے آپ مرزا صاحب کو چھوڑ گئے مرزا صاحب کی بات چھوڑ گئے میں کتنی دفعہ ارز کر چکا ہوں حضرت مسیح علیہ صلی اللہ نے یہ جو تحریریں نکھی ہیں ہم تو ہم تو ان کو مانتے ہیں حضرت مسیح علیہ صلی اللہ وآلہ جب جو عیسائیوں کو جواب دی جب منکر رسول کو جواب دیا تو آپ نے یہاں پر رسول کو خاص کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ سے متعلق ہم تو اس کو مسلمہ چاہیے کہ علامہ مجلسی صاحب نے یہاں پہ جو بات کی ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی چھان کو کم کیا ہے چلیں آگے بڑھاتے ہیں ایک اور میں آپ کو حوالہ دکھاتا ہوں مولانا صلی اللہ مرس صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ہوگی میرے لئے ان کی کوئی ویلیوز نہیں ہوگی پہ یہ تھا کہ مرزا صاحب کی آپ نے عبارات دکھانی ہے آپ نے عبارات دکھانا بند کر چکے ہیں آپ کے پاس کوئی حوالہ نہیں ہے مرزا صاحب کا اور میں رسول ان سے مراد صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو لیتا ہوں اب اگر کسی نے اور نے اگر تعویلات کی ہوں تو وہ ان سے پوچھا جائے گا لیکن میرے لئے حجت جو ہے وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ثابت شدہ صحیح اقوال ہیں وہ آپ مجھے پیش کریجی حضور علیہ صلی اللہ سلام نے کہیں فرمایا کہ یا رسول ان سے مراد میں نہیں ہوں کوئی اور مجھے وہ دکھا دیجی اور آپ کی طرف چونکہ آپ جن کو نبی مانتے ان کا کوئی قول دکھا دی یہ مرزا صاحب نے کہ یا رسول ان سے مراد نبی پاک نہیں ہے میرا یہ دعویٰ تھا کہ مرزا ان سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلام نہیں پھر میں وہ سرفی اعتبار سے ناوی اعتبار سے قرینہ کے اعتبار سے آیت میں کیا قرینہ ہے وہ میں پھر انشاءاللہ آپ بتاؤں گا لیکن ابھی آپ نے مرزا صاحب نے اس آیت کے تحر جو تفسیر لکھی ہے رسول ان سے مراد کون ہے نقرہ ہونے کے باوجود بھی خاص ہیں آپ نے مجھے یہ دکھانا ہے بولی رکس آپ بولتے جائے میں سنتا جاؤں گا لیکن حوالہ آپ نے مزدہ صاحب کا دینا ہے اور رسول سے مراد صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ دو باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے جہاں تک حضرت مسیح علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ منکر رسول بندے کو جواب دے رہے تھے تو آپ نے وہاں پر رسول سے مراد خاص آحضور صلی اللہ علیہ 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 وآلہ ہم تو اس کو مانتے ہیں لیکن اب آپ کے ذمہ یہ بنتا ہے کہ آپ حضرت مسیح علیہ صلی اللہ کی کوئی ایسی تحریر دکھ لائیں جس میں آپ گمراہ ہے یا اس کو نہیں ماننا چاہیے نمبر ایک دوسری بات یہ شاہ صلی اللہ نے یہ پروگرام جو ہے وزار عوام کے لیے کر رہے ہیں ہم نے عوام کو یہ بھی تو دکھانا ہے کہ وہ ہی شاہ صاحب جو ابھی یہاں پہ کہہ رہے تھے کہ اگر مرزا صاحب بگنز ایٹ ہوم کہ آپ اپنے ابھی میں نے دو شیعہ دکھائیت حوالہ جات آپ ان کا طور کریں اب میں آپ کو دکھانے لگا ہوں جو ہے میں آپ کے علاوہ میں عوام کو دکھانے ہے نا کہ اصل میں حقائق کے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ تفسیر سنائی شیخ الاسلام حضرت مورانا سناؤلہ عمر سری رحمت اللہ یہ کن کے ہیں یہ اہل حدیث لوگوں کے یہ تفسیر سنائی میں مولوی سناؤلہ عمر سری صاحب میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں یہ فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یاد تو کریں جب خدا نے ہر ایک نبی سے اہل دیا تھا یہ صحیح نظر آرہ ہے بڑا کر دن کو ہر ایک سا بڑا کر دیتا یہ دیکھیں جی بہتر سنائی صفحہ ممبر دو سو چھتیس یاد تو کریں جب خدا نے ہر ایک نبی سے اہل لیا تھا کہ جو کتاب اور دانائی کی باتیں میں نے تم کو دی ہیں پھر تمہارے پاس کوئی رسول آوے رسول ان سے مراد یہاں پر انہوں نے کیا لیا ہے اہل حدیث آلم نے کوئی رسول تو شاہ صاحب آپ کا یہ فرض بنتا ہے آپ ہمارے اوپر اگر اتنا بڑا الزام آپ لگا رہے ہیں کہ گویا ہم یہاں پر کوئی اپنے ان فرقجات کے ساتھ شروع کریں جن فرقجات کو آپ ہمارے سامنے مسلمان مانتے ہیں ویسے نہیں مانتے مجھے پتہ ہے فرماتے ہیں پھر تمہارے پاس کوئی رسول آوے جو تمہارے ساتھ والی بات کی تصدیق کرے تو اس کی ضرور مانی ہو کوئی رسول اور پھر اس کے ہے میں نے یہ تفسیر سنائی نہیں پڑی میں پڑھوں گا میری سوال یہ کہ رسول ان کا ترجمہ تو ہے تو کوئی رسول آئے اب سوال نیچے لے جائیں یہ بتائیے کہ انہوں نے کوئی رسول سے مراد کس کو لیے یہ مجھے آپ نے بتانا ہے انہوں نے نبی باق سلام جی جی شاہ سلام پہلی بات تو یہ ہے ایک بات آپ مانے کہ ہمارے علاوہ باقی علماء نے بھی آپ کو پہلے آپ نے نہیں پڑھا اپنے تحقیق نہیں کی ہوگی لیکن اب ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ جماعت نہیں میں وہی نا مسئلہ کیا اب سوال میرا یہ ہے کوئی رسول سے مراد انہوں نے عیسی علیہ السلام لیا ہے یا اس جگہ پر حضور علیہ علیہ حلف جن کا نبیوں سے جو مساق لیا جا رہے یا کسی اور رسول کے لیے جا یہ سوال میرا جی ٹھیک ہے میں شاہ صاحب انہوں نے اتنا اکسپلین نہیں کیا لیکن میں آپ کو بڑا مزیدار حوالہ دکھاتا ہوں اس سے بعد نہ واضح ہو جائے گی اور حوالہ بھی آپ کے بریلوی حضرات کے چلتے ہیں جی پیارے بھائیو ہم چلتے ہیں تفسیر مزری کی طرف اس میں شاہ صاحب آپ کو بھی سانی ہو جائے گی دوستوں کو بھی سانی ہو جائے گی ٹھیک پیارے بھائیو تفسیر مزری مزیرت علامہ قاضی صنعہ اللہ صاحب قاضی محمد صنعہ اللہ عثمانی مجددی پانی پتی اور یہ ظاہر ہے بریلویوں کا نظیق بھی یہ ایک محسنت تفسیر مانی جاتی ہے شاہ صاحب بھی ان کا تعلق بھی بریلوی مقصد فکر سے ہے اچھا اب یہ چلتے ہیں جی انہوں نے لکھا یہ قرآن پاکی آیت درز کر وَعِذَ أَخَذَ اللَّهُ مِسَا النَّبِيِّينَ فرماتے ہیں یعنی اللہ نے ہر نبی سے اختہ وعدہ لیا تھا کہ اپنے بعد آنے والے نبی کی تذہیر کرنا اس کو عام رکھ ہے اور اپنی امت کو بھی باس نے جو تشریح کی ہے اس کا یہ مطلب ہے لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ آدم اور آدم کے بعد ہر نبی سے اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ تم اور تمہاری امت محمد کی تذہیر کرنا اور اگر تمہاری زندگی میں محمد کی بحثت ہو جائے تو تم سب ان کی مدد کرنا گویا اب یہ اس کو تشریح دیر اس کی مزید وضاعت کر رہے ہیں گویا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سے عام پیغمبر مراد ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریح پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذات موارک ہے فرماتے ہیں بعض رمانیں لکھا ہے کہ میساق نبیین سے میساق اہل کتاب مراد ہے یعنی بنی اسرائیل سے اللہ نے اہد لیا تھا اس صورت میں یا مضاف مفضوف مانا جائے گا یعنی میساق ملساق اولاد نبیین یا بدور میساق اہل کتاب کو میساق کے انبیاء فرمایا کیونکہ اہل کتاب نے خیال کیا تھا کہ ہم اہل کتاب ہیں ہم محمد صلی اللہ سے زیادہ نبوت کے مستق ہیں یہاں نے ایک اور ہی ترجمہ لے لیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ میساق کی اضافت فائل کی طرف ہے انبیاء نے اپنی امتوں سے اہل لیا تھا اس توجی کی تائید حضر ابن مسعود اور حضرت ابی بن قاب کی قرآن سے ہوتی ہے اور ان دونوں کی حضرات کی قرآن میں مستق اللہ زین آت القتاب ہے النبی نہیں ہے پیارے دوستو یہ دیکھیں وہ قرآن پاکی آیت جس کے اوپر دکیہ کر کے یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کی جا رہی تھی ان کی تو قرآن جو ہے حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن قاب کی اور ہے ٹھیک ہے پھر فرماتے ہیں مگر صحیح مطلب وہی ہے جو سب سے پہلے بیان کر دیا گیا ہے وہی متواتر قرآن کے موافق ہے پس اللہ نے حضرت موسیٰ سے احض لیا کیا احض لیا کہ تم خود حضرت عیسیٰ کی تصدیق کرو اور اپنی امت کو بھی حکم دو کہ عیسیٰ پر ایمان لائے شاہ ساہے اور حضرت عیسیٰ سے بھی احض لیا تھا کہ تم خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرو اور اپنی امت کو بھی حکم دو کہ وہ بھی ان پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں اسی لئے تو حضرت عیسیٰ نے کہا تھا پھر قرات ابن مسعود اور قرات متواترہ میں کوئی اتزاد نہیں ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ شاہ صاحب آپ ظاہر ہے آپ تو پڑھ لیں گے اب پھر یہ بہت لمبی گفتگو کر دی آپ نے لمبی گفتگو کر دی آپ نے شاہ صاحب چلے میں مختصر کر دیتا ہوں مختصر پیارے بھائیو اور شاہ صاحب میں جواب ارز کرتا ہوں شاہ صاحب بات یہاں پہ ہے کہ آپ یہ تاثر دے رہے ہیں ایک لمبے عرصہ سے آپ کا معاملہ اور ہے یہ تحریرات اور ہیں جو آپ نے تحریرات پیش کی اور ہے آپ کا بہت اور ہے بتائیے میں اپنا بات پاتم تو کر لوں تمہارا کیس اور ہے اچھا پیارے دوستو بات یہ ہے کہ جہاں تک آیت مساکر نبیین کا تعلق ہے ہم نے شاہ صاحب سے پوچھا آپ نے دیکھا گفتگو کو شروع میں کہ شاہ صاحب کیا رسول کو عام کر کے اس شاہ صاحب نے اس کا بڑی تحدی کے ساتھ انکار کیا لیکن ہم نے دکھایا نا صرف یہ اہل تشریعوں کی کتابوں میں نا صرف یہ اہل حدیث ان کی کتاب میں بلکہ شاہ صاحب کے اپنی تفسیر یہ جو تفسیر مدری ہے یہ بریلوی فرقہ اس کو نہیں مانتا ان کی اپنی اتنا دیکھیں اتنی لمبی گفتگو کر پہلے میں کون سا ادھر ادھر گیا ادھر ادھر تو آپ گئے ہیں آپ کی تفسیر پہلی بات یہ ہے کہ ادھر ادھر آپ گئے ہیں آپ مرزا شاہد کی کوئی تحریر نہیں دکھا سکی یہ آگی چیز یعنی آپ خزانہ روانی خزان خالی ہو گئے ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں جو خزانہ جس کو آپ کہتے تھے آج آپ کے پاس ختم ہو چکا اور اس وجہ سے اب لیا گیا یہ محس آگی 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 یہ اتنی آپ نے گفتگو کی ہے وہ حضور علیہ سلام سے پہلے انبیاء کرام کے بارے میں ہیں یہ آپ نوٹ فرمانی دیئے آپ کا کیس میں نے کیوں کہا جدہ ہے اس لیے کبھی جو بھی آپ روایت لارے ہیں میرے سامنے تفسیر کبیر میں وہاں پر آپ کے نزدیک جن کو آپ مجدد بھی بانتے ہیں انہوں نے جو مہتمر ترین قول وہ یہ ہی ہے کہ تمام انبیاء کرام سے حضور علیہ سلام کے لئے مساق لیا گیا آج آپ سورہ عذاب لاتے تو ادھر جاتے لیکن چلے اچھا آج آپ نے سورہ عذاب کے اوپر کلام لے کیا ایک ہے کہ آدم علیہ سلام کے بعد آنے والے نبی کے بارے میں تذکرہ کرنا مسا علیہ سلام کا مسا دیکھ ہے پچھلو کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا بھی مصدق ہونا چاہیے یہ تھا آپ کا اصل موضوع جس کو چھوڑ چکے ہیں جس کی طرف آپ کلام نہیں کر رہے آپ سارا لے رہے ہیں ان ویوائیات کا ویوائیات تو تفاصیر میں مل جائیں گی اس پر کئی دفعہ آپ سے میرا گفتگو ہو چکی اب متن قرآنی میں جو میں نے ارز کیا کہ اتنا جو زور دیا جا رہا ہے یہ فقط اور فقط ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اور روایات موجود ہے وہ روایت بھی آگئی لیکن اصل آپ کا اور میرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے میں یہ کہتا ہزور علیہ سلام کے بعد حضوری مرکز و محور ہے سب نے حضور پر ایمان لانا ہے اور نبی پاک سب کے مصدق ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 میں سورہ آنام کی آیت نمبر 92 میں قرآن مجید کو مصدق قرار دیا گیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 آپ یہ کہتے کہ نہیں حضور کو بھی کوئی مصدق چاہیے یہ ہے مسئلہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ کا کوئی غلام بنے حضور کا نوکر بنے نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 ساری قائدات ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ سلام میں جو محساق لیا گیا وہ اپنے مقام اور مرتبے اور اپنا نبوت کی پیغام پہنچانے کا وہ انبیاء سے لیا گیا اور آپ سے لیا گیا آپ کا جو مسئلہ یہ ہے کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ علیہ ذات مقدسہ سے کوئی اور حضور کا مصدق ہونا چاہیے یہ ہے مسئلہ آپ کا جو کہ اس آیت مقدسہ میں کسی مفسر نے بیان نہیں کیا حضور علیہ صلی اللہ وآسلام کا بھی مصدق چاہیے نہیں حضور سب کے مصدق ہیں سورہ بقرہ میں حضور مصدق آیت نمبر ایک سو دو میں نے پڑھ بھی دی ہے میں دوبارہ بھی کہیں تو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قرآن مجید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصدق ہی اور یہ ہے برکت والی کتاب کہ ہم نے تاری تصدیق فرماتی ان کتابوں کی جو آگے تھی تو یہاں قرآن پیاء کو مصدق قراب دیا گیا اور سورہ بقرہ میں آیت نمبر ایک سو ایک آپ کی ایک سو دو ہوگی اور اس میں کیا کہا گیا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُسَدِّقُ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابًا تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصدق ہے قرآن مجید نے نبی پاک سب کے مصدق قرآن سب کتابوں کا مصدق ربی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نبیوں اور رسولوں کے مصدق یہ ہے میرا مسئلہ جو میں نے عرض کر دیا یہی میرا موقف ہے لیکن آپ کے اوپر قرض ہے کہ مرزا صاحب کی کوئی عبارت آپ نہیں دکھا سکے اس آیت کے آپ نے جو ہے وہ مرزا صاحب آپ کے ساتھ نہیں ہے اب آپ اور پیج پر ہیں اور مرزا صاحب اور پیج پر جی بولی ڈاکٹ صاحب جزاک اللہ اچھا شاہ صاحب ایک تو میں ارز کروں گا آپ جتنی دفعہ مزدی سائیت کو پڑھیں اور اس کا ترجمہ بتائیں بات وہی ہے جو ہم بات بیان کر چکے ہیں بات کو آگے بڑھانا چاہیے تھا آپ کو جہاں تک یہ بات ہے کہ باقی انبیاء کے مصدق ہیں ہم نے کب انکار کیا ہے ٹھیک ہے آزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مقام خاتون نبیین دیا گیا ہے اس کا یہ بھی تو ایک مطلب ہے اچھا دوسری بات آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے دعویٰ سے ادھر ہو گیا ہوں شاہ صاحب آپ کا دعویٰ یہ ہے یہ ختم نبوت کے حق میں ایک دلیل ہے اور آپ کی وہ دلیل ہم نے توڑ دی آپ کو یہ ثبت کر کہ شاہ صاحب آپ جو عوام کو یہ کہ یہ تاثر دیتے ہیں میں گمراہ کا لفظ استعمال کرتا جلیں یہ تاثر دیتے ہیں کہ گویا یہاں رسول سے مراد صرف اور صرف آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور اگر جماعت احمدی یا مسلمہ میں سے کسی نے اس سے مراد جو ہے وہ رسول لیا ہے تو کوئی آنزو صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک ہو گئی ہے ہم نے آپ کے سامنے آپ کے اپنے گھر کے حوال پیش کر دی ہیں جو آپ نے خود مانا ہے کہ آپ نے نہیں پڑے تھے شاہ صاحب یہ عجیب تحقیق ہے آپ کی میں معاف کی جیگا آپ ہمیں سبق پڑھانا چاہتے ہیں بغیر اپنے گھر کی کتابیں پڑے ہوئے یہ تو بہت غلط بات ہے شاہ صاحب جہاں تک حضرت مرزا صاحب کی تحریر کی تعلق ہے یہ میں نے آپ کو یہ کہا تھا ہم مرزا صاحب کی تحریر کو ہم نہ صرف یہ کہ مانتے ہیں بلکہ یہ اب آپ کے ذمہ ہے آپ ہمیں حضرت مرزا صاحب کی کوئی تحریر دکھ لاتے جس میں یہ لکھا ہوتا کہ یہاں پر رسول سے مراد صرف خاص آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور اس کے علاوہ ہر رسول مراد نہیں لیا جا سکتا تو پھر تو ہم آپ کی بات مانتے جب ہم نے آپ بتا دیا دکھا دیا کہ حضرت علی نے بھی یہی فرمایا ہے کہ اس سے خاص مراد لیا جا سکتا ہے اور حضرت ابن باز نے یہ فرما یا کہ ہر کو رسول ہے یعنی عزو صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اور ہر رسول بھی مراد لیا جا سکتا ہے تو اس لیے آپ محترم شاہ ساہم آپ کا موقف کہ یہاں پر تو عام رسول لیا نہیں جا سکتا ورنہ عزو صلی اللہ کی شان میں گساخی ہوتی ہے نہ صرف وہ غلص حبت ہوا صریح صاحب ہے میں نیجہ دیکھ رہا ہوں شمس صدی صاحب آئے ہوئے ہیں شمس صدی صاحب کے بڑے سنال عمر صریح صاحب ان کو جو ہے آپ کے نظی کروڑوں نے عزو صلی اللہ علیہ 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 تھا کہ اس آج سے خدم روز حابت ہوتی ہے دو کوئی ایسا بات نہیں ہے آپ تو کہتے ہیں آپ کی خدم روز مرابطی ہوتی ہے کہ گویا قرآن پاک میں یہ لکھاؤ کہ آزو صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ میں آپ جو نہ کہتے نا خوب کھل کے بیان دیں کہ انہوں نے گمرہ ہی اختیار کی ہے جزا اللہ جی ڈاکس صلی اللہ آپ دیکھیں نا نبی آپ مانتے ہیں اور حوالہ مجھ سے مانگ رہے ہیں یہ بھی عجیب بات ہے آج امتی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں مردہ ساتھ کی کتاب سے دکھائیں ایک بات میں یہ نوٹ کر لی میں نے جو شروع میں ارز کیا تھا کہ آپ کا کیس اور کسی مفسر نے یہ نہیں لکھا کہ حضور علیہ صلی اللہ کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے مجھے دکھا دیجئے کسی تفسیر میں یہاں پر جو بھی رسول ہیں وہ حضور علیہ صلی اللہ کے پہلے ہیں یہ جو مصدق ہے یہ آخری جو مصدق ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ 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 سلم پہلے وہ ایک دوسرے کے پہلوں کی تصدیق کرتے رہے پہلے جو ایک دوسروں کا اعلان کرتے رہے لیکن یہاں جو آیت مقصہ میں یہاں ختم نبوت بھی ہے تمام انبیاء اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے آگے مقامات پڑھ وہ آپ نے ٹچ بھی نہیں کی قال اقرر تم وآخذ تم علی ظال کم السری قال اقرر نا قال فشہد وانا معکم من الشاہدین بتاتے رہے اپنی امت کو بھی کہا کہ وہ آخری رسول تاقید کے ساتھ اور تمام غلام ہیں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی خاتر ساری کائنات کو تشکیل دیا گیا تو یہاں پر تفسیر قبیر دیکھی اس میں بھی فرمایا کہ تفسیر خازن میں رسول سے مراد حضور تفسیر ابن کسیر میں رسول سے مراد حضور علیہ صلی اللہ وآلہ انبیاء اکرام سے وعدہ لیا گیا کہ وہ رسول آئے تو تم نے اس رسول کی امان بھی لانا ہے مدد بھی کر لی اور میں نے آپ کو مرزا صاحب کا بتایا کہ مرزا صاحب کو آپ نے وہ چھوڑ کے لیے تو میں آیت مقصہ پھر پڑھتا ہوا یہ جو سمہ ہے یہ تراخی کے لیے کہ تمام رسول آ چکے اور اس کے بعد حضور علیہ صلی اللہ وآلہ تشریف لائے خطاب انبیاء کرام کو ہے خطاب انبیاء کرام کو یہاں پر ہے کہ جب وہ رسول آئے تو اس رسول کی ذات مقصہ اور نقرہ لے خاص لیا مرزا صاحب نے لیا لیکن اب آپ کے لئے تو دلیل اور چاہیے کوئی نہیں اب آج مرزا صاحب آگی بات تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ مرزا صاحب نے یہاں رسول صبر صرف حضور علیہ صلی اللہ ہے تو یہاں پر یہ ہے کہ سابق امبیاء کرام اگر وہ ایک دوسرے کی تصدیق کر رہے لیکن حضور علیہ صلی اللہ میرا دعویہ یہ تھا کہ حضور کے بعد کوئی مصدق نہیں ہے کہ جس کی حضور کو ضرورت ہو یہ اصل مسئلہ آپ نے دکھانا یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 تشریف لے آئے تو یہاں سے حضور علیہ صلی اللہ علیہ ختم نبوت ہے اور اقرر اکرر اکرام کا اقرار کرنا اور پھر حضور علیہ صلی اللہ علیہ سارا معاملہ پھر آگے یہ ساری جو شان اور عظمت ہے یہ حضور علیہ صلی اللہ اور یہی سبب ہے کہ آپ کے مرزا صاحب چار مقامات پر جواب دیتے ہوئے ان ہی آیات مقصدہ کو کھوڈ کر کے تمام نبیوں کو حضور علیہ صلی اللہ قرار دے رہے ہیں اس لیے آخر میں جو مصدق ہیں قرآن مجید میں بھی وہ مصدق حضور لازم بات پہلے انبیاء اکرام وہ پہلی کتاب کی مصدق ہے عیسی علیہ سلام بھی مصدق ہے موسی علیہ سلام بھی مصدق ہے پیچھ لوگ کے لیکن حضور علیہ صلی اللہ علیہ کی ذات مقدسہ ہے وہ تمام کی مصدق ہے تمام انبیاء اکرام کی مصدق ہے تو یہ آیت مقدسہ حضور اور ساڑھے تین ہونے والے ہیں تو میرے خیال میں گفتگو کو وائنڈ اپ کی جی ٹھیک ہے جزاک اللہ شاہ صاحب میں وائنڈ اپ بھی کرتا ہوں بات یہ ہے شاہ صاحب آپ نے کہا کہ نبی آپ مانتے حوالہ مجھ سے مانگ رہے ہیں شاہ صاحب میں جن کو نبی مانتا میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں آپ ایک بات حضرت مرزا صاحب کی طرف بہو رہے ہیں کہ گویا حضرت مرزا صاحب نے کوئی ایسی بات لکھی ہے کہ جو ترجمہ انہوں نے لیا ہے جو مفہوم لیا ہے اس کے علاوہ مفہوم ہوئی نہیں سکتا حالان کہ حضرت مرزا صاحب دقائق بھی زمانہ کی ضرورت کے موافق ہی کھلتے ہیں اس لیے مرزا صاحب نے تو جو میں نے اب ارز کی تھی مرزا صاحب نے اس بات کو منع نہیں کیا کہ قرآن پاک کے جو دقائق اور معرف ہیں وہ حضرت مرزا صاحب نے جو بیان کرتی ہے اس کے علاوہ کوئی کوئی اختلاف ہو جہاں تک آیت میسا نبیین کا تعلق ہے ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ جس طرح جماعت احمدیہ مسلمہ کے جو ہیں بعض مفسرین اور حضرت مرزا صاحب نے بعض مقلوس علاج میں اس کو خاص کیا ہے اسی طرح بعض دوسرے مفسرین نے اس کو عام رکھا ہے اسی طرح آپ کے مفسرین بعض اپنے جو تفاثیر کے والے دیئے انہوں نے خاص کیا ہے بعض نیام رکھا ہے دونوں جائز ہیں جب دونوں ہی جائز ہیں تو جگڑا کس بات کا ہے ایک بات اچھا پھر آپ نے شاہ صاحب یہ ثابت کرنا تھا کہ اس آیت میں قطعیت دلالت کوئی ختم نبوت یہاں ثابت ہوتی ہے وہ تو ثابت نہیں کر سکتے جب یہاں پر خاص میں نکل سکتا ہے تو پھر ختم نبوت کیسے ٹھیک ہے جی اچھا پھر آپ نے کہا جی کہ آپ نے مختلف مقامات اسی آیت کے پڑھے ہیں مینن کو ٹچی نہیں کیا مجھے مراد ضرورت ہی نہیں ہے جب آپ کے مفسرین آپ پس ملے ہوئے ہیں تو شاہ صاحب سے میری درخواست ہے کہ آپ جا کر اپنی صلاح کریں آپ کے شیعہ مفسرین آپ کے خلاف ہیں تفسیر مذری آپ کے خلاف ہیں تو جا کے اپنی صلاح کریں شاہ مجھے کیا ضرورت گزاری یہ ہے میں بولو پہلی بات یہ کہ آپ یہ محاملات کو گڑمٹ کر رہے ہیں مجھے دکھائیے کس مفسر نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نبی پیدا ہو سکتا ہے آپ کا موقف ہے آپ اس کے بعد نبی پیدا ہونے کے قائل ہیں جتنوں کے حوالے میں اسی کا جواب دینے لگا تھا آپ نے میڈن میں کار دیا میں دے دو اس کا جواب جی بولے شاہ صاحب ہماری یہ آت کی گفتگو یہ اس موضوع پہ ہو نہیں رہے موضوع مجھے پتا ہے آپ مجھے کیوں بتا رہے ہے موضوع کا پتا ہے آپ نے جو کہا کہ ہمارا اور مفسرین ایک ہی پیچ پر میں اس کو کلیر کر رہا آپ نے یہ بات کہی تھی یہ تو مجھے اب کہنی پڑ رہی ہے نا دیکھ مجھے آپ نے قاضی صلی اللہ مطر صریف صاحب کا دکھانا ہے انہوں نے اس رسول سے مراد یہ نوٹ کر لیں سارے جو سننے والے رسول سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول لیا ہو یہ آپ نے دکھانا ہے حقیدہ ختم نبوت تو ہمارا ثابت ہو گیا رسول ان کے بعد کوئی رسول ہے اس رسول ان سے بعد کوئی رسول ہے یعنی اس رسول سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے مجھے کسی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کسی مفسر نے یہ لکھا ہو کہ یہاں رسول ان سے مراد نبی پاک کے بعد کوئی رسول ہے یہ تو اب نہیں دکھا سکیں دوسری بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بات ڈاکٹر یحیی صاحب کو سمجھ آئی وہ مرزا صاحب کو اس آئیت کی تفسیر سمجھ نہیں آئی آج ڈاکٹر یحیی صاحب کہہ رہے ہے کہ ہمیں معارف سمجھ آئے ہیں ہمیں اس کے رموز سمجھ آئے ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے نہیں لکھا اس لیے کہ وہ بات مرزا صاحب کے دماغ میں نہیں آئی مفسرین اکرام نے تو تمام اقوال لکھ دی ہیں جو جو قول ہو سکتا تھا آپ نے سورہ زخر میں بھی قول دکھائے میں ہیں کہ جناب اس وقت ڈاکٹر اپنا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو جو معارف رموز ان کے دعوے میں آپ کو دکھاؤں وہ کسی موقع پر اور ہمارے کوئی اور ساتھی آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے مرزا صاحب کی کافی بات نہیں مجھے اتنی یاد نہیں تو آج آپ یہ کہہ رہے ہیں گفتگو میں کہ مرزا صاحب نے وہ معارف جو ان کو سمجھ نہیں آئے آج ان کے امتیوں کو سمجھ آرہے ہیں انہوں نے نہیں لکھے کیونکہ روانی خزائن میں نہیں اور آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں شاہ صاحب آپ دکھائیں اور پھر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جن مفسرین کے آپ نے نام لی ہے آپ نے یہ دکھانا ہے کہ یہاں اس رسول کے بعد اگر اس رسول سے مراد دونوں آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول سے مراد نبی پاک بھی لے رہے ہیں آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ حضور کے بعد وہ کسی اور کو رسول لے رہے ہیں یہ ختم نبوت کا عقیدہ جس پر سارے حضرات کوئی میں چیلنج کرتا ہوں مجھے پیاری کی ضرورت نہیں ہے کسی نے رسول سے مراد نبی پاک لیا ہو اور اس کے بعد کہا کہ یہ رسول ہے جو مصدق ہوگا حضور علیہ صلی اللہ سلام اس لئے میرے محترم یہ عقیدہ ختم نبوت آیت مقصہ حضور کی عقیدہ ختم نبوت کو بیان کر رہی ہے اور پہلے انبیاء اکرام آتے رہے لیکن قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعہ تو آخر میں تو حضور علیہ صلی اللہ سلام تشریف لائے اب حضور کی آمد کے بعد کسی نبی کی کسی اور نبی کی کوئی گنجائش پیدا ہونے کی نہیں یہ میرا موقف ہے میں نے جو بیان کر دیا اور مرزا صاحب کی کوئی تحریر آپ نہیں دکھا سکے یہی معاملہ تھا پچھلی جو گفتگو تھی اس میں بھی میں یہی عرض کیا تھا آپ نے کہا تا کبھی میں پڑھا نہیں آج آپ یہاں پر میں نے نبی پاک کو بھی لیا ہے اور نبی پاک کے علاوہ حضور کے بعد میں پھر عرض کر رہا ہوں نبی پاک کے بعد کسی مفسر نے لکھا ہو کہ حضور علیہ السلام کے بعد بھی کسی نبی رسول کی ولادت ہوگی جتنی آپ حوالہ جات دے رہے ہیں وہ حضور سے پہلے انبیاء اکرام جی ڈاٹ سب بولی گا میں آپ اجازت چاہوں گے اگر آپ نے کوئی سوال کرنا تو کر لی جی میں آخر پر صرف اتنا عرض کروں گا شاہد سب دو باتیں ہیں ایک تو یہ جہاں تک آیت کا تعلق ہے آپ بالکل ثابت نہیں کر اور اپنے گھر کا میار ہو کوئی حدیث میں ایسی بات نہ ہو قرآن پاک میں ایسی بات نہ ہو تو میں اس کے مجھے ضرورت کہا کہ آپ گھر کے جو میار ہیں جواب دیتا پھر ہوں میں تو یہاں پر قرآن پاک کی حدیث کی بات کرنے کے صلی اللہ آپ کے مفسرین نے بھی بات کی نہیں تو پھر آپ کا بار بار ایک بات کو بیان کرنا بنتا نہیں ہے اور پھر آخری بات آپ نے یہ تحریر دکھلانی تھی کہ مرزا صاحب نے کہ جو میں نے معارف بیان کرتی ہے قرآن پاک کے میری جو جماعت ہے ان کے اوپر فرض ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی قرآن پاک موقف نہ لے تو وہ تو آپ تحریر نہیں دکھا سکے اس لئے آپ کی یہ بات بنتی نہیں ہے جزا کہ اللہ آپ جمعے زیادہ کر دیں گے دیکھئے آپ آئندہ کو نشست رکھ لیں گے میں نے پچھلے کہ قرآن مزید ختم نبوت کی پیدا ہونے والی بات ہے نا یہ قرآن مجید سے رکھ لیں گے کسی موقع پر اور میں قرآن پاک سے آپ کو ثابت کروں گا کہ حضور علیہ سلام جو چھپے ہوئے خزانے تھے مرزا صاحب آئے انہوں نے جناب حکمت و دانائی کے دریا بہا دی قرآن جو لوگوں کو چودہ صدیوں سے سمجھ نہیں آرہا تھا مرزا صاحب آئے انہوں نے وہ آئیتیں جو لوگوں کو نہیں سمجھ آرہی اب آپ کہنا ہے کہ آپ کے مفسرین اور یہ جملہ نوٹ کر لے آج میں مفسرین نے بھی کہا اور ہمارے مرزا صاحب اس کا مطلب ہے مرزا صاحب آپ کے نزدیک تو ہمارے مفسر جو ہیں ان کی طرح ہیں آج آپ نے یہ بھی کہہ دیا آپ نے مرزا صاحب بھی ان کو معارف نہیں سمجھ مفسرین کو نہیں سمجھ مفسرین آپ دیکھیں کہ تو اسرائیلی روایات ہمارے مفسرین نے اسرائیلی روایات بھی لے آئے ہیں اسرائیل میں آپ کو دکھا دوں میں ان کو نہیں مانتا اس کا مطلب ہے کہ مرزا صاحب بھی آپ کے عام جیسے مفسر ہوتے ہیں ہم بعض مفسرین بڑے شاندار لکھا ہے ہم ان کو مرزا صاحب کو اتنا مچے لے آئے مفسرین نے نہیں میری بات مکمل ہونے رہے صاحب میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا آپ نے جو کہا ہے آپ نے بڑی عاشیہ امام رازی نے جو لکھا اس کو مان لیں جن کو آپ مجدد مان لیں تو میرے محترم میں گھر سے نہیں لایا قرآن مجید ختم نبوت کی بات کرتا ہے اور آج آپ نے کہہ دیا کہ مرزا صاحب کو وہ معارف جو وہ نہیں لکھ سکے چلے میں یہ نہیں کہہ کہتا کہ ان کو سمجھ نہیں آئے جو وہ نہیں لکھ سکے آج یاییہ صاحب لکھ لکھ ٹھیک ڈاٹ صاحب اجازت چاہتا ہوں جملہ ہو جملہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے کوئی آخری بات اجازت نہیں مجھے بلکل آخری بات مجھے آپ پہ بہت ترس آنا ہے اپنی تفاصیر نے آپ کچھ لادیا ہے جزا اللہ بہت بہت شکریہ مجھے بہت بڑا ترس ایک سوال کا جواب دیں مفسر اور آپ کے نظر مفسر اور مجھے غلام قادیانی صاحب برابر ہے جزا اللہ آپ نے پوچھ لیا میں وہ جواب دینا تھا شاہ صاحب ہر مفسر کی ہر وہ بات جو کہ ہمارے حق میں ہیں ہم اس کو لیں گے اور مفسر کی ہر وہ بات کیوں حق میں عدل نے ایک بات واضح طور پر بیان کر دی ہو اور اس کے خلاف ہیں ہم اس کو نہیں لیں گے کیوں حضور صلی اللہ علیہ 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 اچھا آپ کہتے روانی خزائن پڑھ ساری چیزیں سمجھ آ جائیں آج آپ کہہ روانی خزائن کے علاوہ بھی کوئی پڑھ رات چاہیے آپ کو شیاس صاحب پہلی بات یہ ہے اس پوری ویڈیو کو جا کے ریپیٹ کیجئے گا سنیے گا اور وہ حصہ جس میں میں نے یہ بات کی ہو وہ کاٹ کے آپ نے مجھے بھیجنا ہے اگر نہ بھیجے تو پھر پھر اگلے پروگرام میں کہنے پڑھے گا کہ آپ کو غلطی لگی ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے دیکھیں وہ فیصلہ تو سننے والے کریں گے لیکن یہ اگلی بات آخری آپ نے چونکہ آپ کے جو پرانی وارد آتے آپ نے میری طرف جو گفتگو آئی ہے میں لکھ دیتا ہوں ڈاکٹر یایہ اور زفرلہ شاہ کی گفتگو لیکن آپ اوپر جو آشیہ آرائی کرتے ہیں وہ آپ بدیانتی کرتے پبلک پر چھوڑی وہ کیا فیصلہ کرتے نہیں میں ماضی کی آپ کی کی جتنی یوٹیوب کی اوپر جو انس کی آپ کی لکھیں گے مولوی ڈر گیا مولوی بھاگ گیا مولوی لاجوا پلیز آپ جو آپ نے بات کی جو میں نے کی دیکھیں ڈاٹ صاحب آپ کی کمیونٹی بھی سنے گی میری کمیونٹی بھی سنے گی ٹھیک ہے آخری بات آخری بات یہ آپ شمسط دین صاحب کو اپنا نمائندہ کی طور پر چھوڑ کے جا رہے ہیں یا نہیں یہ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ یہ پہ نیچے وہ مجود ہیں جن کو میرے میں نے کب کہا تھا یہ بھی آپ غلط نہیں کر رہے نہیں نہیں اب بچوں والی بات کر رہے گرسی کوئی بات نہیں شیئی شمس دین صاحب نیچے آئے مجھے پتہ نہیں نیچے کون آئے کون نہیں آئے کوئی بات نہیں پریشان ہوتے ہیں جو دیکھے گفتگو میری بات بات سنیں ہو سکتا ہے آپ کی گفتگو میں کوئی کمی ہو میری جملے میں کوئی بات رہ گئی ہو پبلک پر چھوڑیں آپ بھی سنیں میں بھی سنتا ہوں آئندہ گفتگو جاری رہ گی ڈائی لاغ کلچر بنائیں میں ہیٹ سپیچ کے خلاف ہوں ڈائی لاغ کا کائر دائی لاغ کریں آپ ملا ہے نی وہ تو ملا ہے تو آپ میری فوٹو لگائی ہے اپنی فوٹو نہ لکمان صاحب لگائی ہے نہ رفاق صاحب میری کلے دی فوٹو لائی ہے آپ بہت بڑے عالم ہیں میں تو عالم تو نہیں بڑے عالم نہیں بات یہ ہے آپ کی 5 6 تصویر لگانی تھے میری اکیلے کے لگائی شمس صاحب سے کریں اگر وہ تشریف لائی ہوئے تو ان سے بات کریں ان کا شکوہ ہوتا ہے میرے ساتھ بات نہیں کرتے ان کا شکوہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ بات نہیں کرتے ان کا بات کرنے دیجئے گا بہت شکریہ آپ کے آنے کا انشاءاللہ جو عوام نے بہت اس سے سیکھا ہوگا جزا اللہ صلی اللہ جزا پھر انشاءاللہ بات ہوگی